آپ کو اگاہ کریں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خلاف توہین عدالت کی درخواست جس پر سمات ہوئی ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ان چیمبر یہ سمات کی عامر سعید اباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانیں گے جی عامر اگاہ کیجئے کا دیکھیں نامزد چیف جسٹس و فاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ایک مقامی وکیل ریاض حنیف راہی نے دائر کی تھی لیکن آج انہوں نے اس درخواست کو واپس لے لیا ہے جس پر سپریم کورٹ اف پاکستان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست واپس لینے پر خارج کر دی ہے چیف جسٹس اف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے ان چیمبر سمات کرتے ہوئے درخواست گزار ریاض حنیف راہی کی درخواست واپس لینے کی صدا منظور کر لی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف وکیل ریاض حنیف راہی نے انکوائری کمیشن کی کاروائی چلانے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی تاہم اس درخواست پر ریجسٹر آر سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر درخواست پر اعتراضات آئیت کیے تھے جو وکیل ہیں انہوں نے ان اعتراضات کے خلاف ان چیمبر اپیل دائر کی تھی تاہم آج انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو توہین عدالت کی درخواست کی وہ واپس لے لی جسے چیف جسٹس پاکستان نے ان چیمبر منظور کر لیا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست اب خارج کر دی گئی ہے لہذا سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس نے ان چیمبر سماعت کی اس درخواست پر اور اب یہ درخواست واپس لینے پر اور یہ سماعت ہوئی ہے بہت شکریہ عامر صدبہ سے ہمارے ساتھ موجود تھے